امید ہے دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ ترکی میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہی ہے اس میں میں ساتھ پوائنٹ ڈسکس کروں گا کہ آپ کو ترکی میں کیوں تعلیم حاصل کرنی چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ویزا چینل میرا نام ہے سعید لیٹس سٹارٹ تا ویڈیو تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کوالٹی کے بارے میں کوالٹی کی یعنی کہ اگر آپ ترکی کے ایڈیوکیشن سسٹم کو کمپیر کریں یورپی یونین کے ساتھ تو ترکی کا ایڈیوکیشن سسٹم بہت ہی اچھا ہے یورپی یونین میں ایک سسٹم ہے بولگانا سسٹم بولگانا سسٹم کا مطلب ہے کہ یورپی یونین کے اندر جتنی بھی کنٹریز ہیں ان کا جو ہائر ایڈیوکیشن کا لیول ہے سسٹم ہے اس کو ایک گریڈنگ دی جاتی ہے نمبر دیے جاتے ہیں جو سب سے اچھا ہوتا ہے اس کو فائیو جو اس سے کم اچھا ہوتا ہے اس کو فور اسی طرح ان کے ایڈیوکیشن کے لیول کے حساب سے ان کو نمبر دیے جاتے ہیں ون سسٹ فائل سے سٹارٹ ہو کر ون کی طرف تو ترکی کا جو بولگانا سکور ہے وہ فائیو آوٹ آف فائیو ہے یعنی کہ ترکی کا جو ہائر ایڈیوکیشن سسٹم ہے وہ بہت ہی اچھا ہے اور ترکی کے جتنے بھی ڈگری یا ڈپلومہ ہیں وہ پوری یورپی یونین کے اندر ایکسپٹ کیا جاتے ہیں اور ترکی کا دوسری کنٹریز کے ساتھ شپیشلی یورپی یونین میں بہت ہی اچھا ایکسچینج سسٹم ہے یعنی کہ کسی کورس کے یا ڈپلومے کے ڈگری کے ایٹھ سمیسٹر ہیں تو چار آپ ترکی میں پڑھ سکتے ہیں اور چار سمیسٹر آپ کسی اور یورپی کنٹری میں پڑھ سکتے ہیں تو نمبر دو پہ آتا ہے یونینیورسٹی یا کورس سیلیکشن کی اگر یونینیورسٹیز کی بات کی جائے تو ترکی میں ٹوٹل دو سو چھے یونینیورسٹیز ہیں جس میں تقریباً فیفٹی ایٹ تھوزن نائنٹی ٹو کورسیز ڈپلومہ آویلیبل ہیں یعنی کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑی ورائیٹی موجود ہے آپ کے بجٹ کے حساب سے آپ کی چوائس کے حساب سے کہ آپ کو کسی یونینیورسٹی میں جانا ہے اور آپ کو کون سا کورس چوز کرنا ہے اس کے حساب سے آپ کے پاس پوری چوائس موجود ہے نمبر تین پہ آتا ہے ملٹی کلچر اور ہسٹاریکل لائف سٹائل اگر آپ ترکی میں وزٹ پر بھی جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کو سبھی نیشنالٹیز کے لوگ ملیں گے جو ڈیفرنٹ لینگویج بولتے ہیں اور اگر آپ ترکی کی ہسٹری کی بات کریں تو وہ کئی ہزار سالوں پہ محیط ہے ایسے انوائرمنٹ میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے نمبر چار پہ آتا ہے افورڈیبیلٹی اور ترکیش ہسپیٹیلٹی اگر آپ ترکیش میں ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں تو ترکی کی جو فیس ہیں انیورسٹیز کی کالیجز کی اور دوسری یورپ کی کنٹریز کے مقابلے میں کافی کم ہیں اکاموڈیشن کی بات کریں کھانے پینے کی بات کریں تو وہ بھی ایکسپینس یورپ کی دوسری کنٹریز کے مقابلے میں بہت کم ہے اور وہاں کے لوگوں کی بات کریں تو وہ بہت ہی مہمان نواز ہیں اور بہت ہی اچھا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جو بھی فارنر وہاں پہ جاتا ہے اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں لانگ ٹائم وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ بہت ہی اچھا لائف سٹائل ایکسپینس کریں گے وہاں کے لوگوں کے ساتھ رہ کر نمبر پانچ پہ آتا ہے موڈرن کمپس آف یونیورسٹیز اگر آپ کسی بھی یونیورسٹی کے کمپس یا کالیج کی بات کریں گے اور وہاں پہ جو فیسلیٹیز ہیں انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کے لیے ان کا کمپیریزن کریں گے کسی بھی یورپی کنٹریز کے ساتھ تو وہ ان کے سٹینڈر کی ہیں اسی لحاظ سے ہیں وہ کسی بھی لحاظ سے ان سے کم نہیں ہیں نمبر چھے پہ آتا ہے سکولرشپ سکولرشپ نارملی گورنمنٹ فنڈیڈ ہوتی ہیں ترکی میں اور جو رن ہوتی ہیں ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کے تھرو جو کہ فل فنڈیڈ سکولرشپ ہوتی ہیں جس میں آپ کا فل ٹویشن فیز کے علاوہ آپ کے رہنے کا ایکسپینس بھی اس میں انکلوڈ ہوتا ہے اور نمبر ساتھ پہ آتا ہے ایزی ٹو اپٹین ویزا یعنی کہ اگر آپ کو سٹوڈنٹ ویزا چاہیے تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ پریشانی نہیں ہوتی جیسا کہ یورپ کی دوسری کنٹریز کے لیے آپ کو ویزا لینے کے لیے سپیشلی سٹوڈنٹ کافی زیادہ فنڈ شو کرنا پڑتا ہے آئیلٹس کی ریکوائرمنٹ ہے تو ان چیزوں کو اگر آپ کمپیر کریں ترکی کے سٹوڈنٹ ویزا کے لیے وہ نہائیت ہی ایزی ہے لینا سو دوستو یہ تو تھے سات پوائنٹ جو میرے حساب میں آپ کو کنسیڈر کرنے چاہیے اگر آپ کمپیریزن کر رہے ہیں ترکی میں ایڈوکیشن حاصل کرنے کے لیے تو تھینکیو ویری مچ فور واشنگ دا ویڈیو کانلی ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز ہم آپ کے لیے بناتے رہے تھینکیو ویری مچ